نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ خوشک شاکھوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینیہی فجوہر الحسن فیہ غیرم القاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہان ختم نبوت کا مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیان ختم نبوت کا انوکی شان اس فن میں کیا مہرِ علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسے بنایا جس نے پورا کاروان ختم نبوت کا دبانے کو زمانے میں گلہ ہر قادیانی کا لگائے نعرہ ہر پیر و جوان ختم نبوت کا خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ ایان کر اپنے آصف پہ جہاں ختم نبوت کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پن سلطانی کی سرزمین پر جمعیة علماء پاکستان تحریکِ لبیقِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دیگر تنظیماتِ آلِ سُنت کے زیرے تمام سالانا تاجدارِ ختمِ نبووت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 Rules ہو رہی ہے رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے نور سے پرنور کیا ہے اس سرزمین پر عاشقان رسول صلی اللہ سال ہا سال سے یہ انداز محبت اپنائے ہوئے ہیں حضرت محمد دعوت مصطفی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر بندہ ناجیز پہلے بھی اس کانفرنس میں ایک مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل کر چکا ہے اور اب بھی انہی کی نسبت کے پیش نظر ان کے بھائیوں دوستوں کے اسرار پر آج بندہ ناجیز حاضر ہے آپ ازرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ صبح سے اس عظیم اجتماع میں رونک افروز ہیں بندہ ناجیز پہنچنے میں کچھ لیٹ ہوا اس کی معذرت بھی کرتا ہوں اس وقت سٹیج پر شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھائی ملک محمد عابد آوان صاحب بیرونک افروز ہیں فخر السادات حضرت پیر سید زفر علی شاہ صاحب بنوری امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوبہ خیبر پختونخواہ اور ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے چیف آرگنائزر مفتی محمد وقار مدنی صاحب کثیر تعداد میں علماء مشایخ زوا مائے ملت رونک افروز ہیں میری دعا ہے کہ خالق کائنات جلال جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کی قیمت ہم دنیا کے کسی سکے سے بیان نہیں کر سکتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس عقیدے کی عظمت کو یوں اجاگر کیا مستدرک للحاکم میں حدیثری موجود ہے جب حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے والد ان کے چچے ان کے بھائی ان کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچے اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت زید اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعبات اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت زید نے دیکھ لیا کہ یہ میرے گھر والے ہیں اور کافی دیر کے بعد دونڈتے دونڈتے میرے پاس پہنچے ہیں لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر جب اپنے باپ چچے اور بھائیوں سے ملے تو انہوں نے حضرت زید سے یہ کہا کہ آپ ایک طویل عرصہ سے گھر سے غیب ہیں اور اب آپ ہمیں مل گئے ہیں تو پھر گھر واپس تشریف لے چلے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا جو پیار مجھے دربار رسالت میں ملا ہے یہ مجھے گھر کے آفاق میں میسر نہیں آسکتا تو میں در حبیب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا حضرت زید کے والد نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیش کش کی یہی خیال تھا کہ پیسے اگر ہم دیں گے تو پھر پیسوں کی عوض زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے گا تو کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی جتنی دیت لینا چاہتے ہیں اس کا جتنا عوض لینا چاہتے ہیں جتنے درم جتنے دینار جو آپ زبان سے نکالیں گے ہم سب کچھ وہ آپ کے سامنے ڈھیر کر دیں گے آپ جتنا پیسہ چاہتے ہیں لے لیں اور ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کی قیمت کا ذکر کیا کہ زید درم و دینار سے نہیں ملے گا اگر زید کو لے جانا ہے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا وہ کیا ہے فرما کہ یہ قیمت ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دو کہ میں اللہ کا آخری نبی بھی ہوں اور آخری رسول بھی ہوں جہاں درم و دینار اور سونے کے ڈھیروں کی بات ہو رہی تھی تو میرے آقا علیہ السلام نے وہاں عقیدہ توحید و رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی بات کی اور اس میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سہارا بھی تھا کہ اگر کسی کے پاتھ پیسے تھوڑے ہو کسی کے پاس رزق تھوڑا ہو کوئی مالی طور پر نادار بھی ہو اسے گبرانا نہیں چاہیے کہ اللہ نے عقیدہ اسلام کی روشنی میں تمہیں وہ دولت دی ہے کہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر تم میں سے کسی ایک کی عقیدے بھی کی قیمت پوری نہیں کر سکتی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آستانا اور اس مقام پر وہ حقیقت بھی واضح ہوئی صدیوں بعد جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں قائدہ لسنت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے دیفنیشن آف مسلم مسلمان کی تعریف شامل کروائی اور اس کی اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحد اولا شریک مانتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنے والا ہے عمومی طور پر جب ہم کلمہ اسلام کو دیکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ توحید پر مشتمل ہے محمد الرسول اللہ رسالت پر مشتمل ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب اس میں یہ جو شرط لگائی گئی کہ ساتھ آخری رسول مانا جا آخری نبی مانا جا اور یہ جس طرح ہمارے ملک کے دستور میں ہے اگر ہم علم کلام کی کتابیں دیکھیں تو چودہ صدیوں کے اندر اس حقیقت کو علم کلام میں واضح کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو ایک مانے سارے نبیوں کو مانے سارے رسولوں کو مانے کتابوں کو مانے تقدیر کو مانے آخرت کے دن کو مانے یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانے رسول مانے مگر اگر اس نے سرکار کو آخری نبی نہ مانا تو پہلے سارے ایمان مسلمان لانے سے اس کو دائرہ اسلام میں داخلہ نہیں ملے گا مسلمان تب ہوگا کہ ان سب شراحت کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیل کرنے والا ہوگا پھر مومن بنے گا اور پھر ہر گھڑی اس پہ پیرا دینا ہے ہر سیکنڈ میں اس ایمان پر برقرار رہنا ہے اور اگر کسی ایک گھڑی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے والا جو عقیدہ اس سے معاذ اللہ کوئی دست بردار ہو گیا تو وہی گھڑی اس کی بربادی اور اس کے مرتد ہونے کی گھڑی ہو گی لیکن کلمہ اسلام میں کس طرح یہ سمجھا جائے گا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ساتھ آخری رسول ہیں یا آخری نبی ہیں اس کی وضاحت کیسے ہوگی تو یہ ہمارے اکابر کی دور اندیشی بھی تھی اور قرآن سنت کے علوم پر ان کی نظر بھی تھی مستدرک للحاکم کی اس حدیث سے آئین پاکستان کی وہ مسلم ڈیفینیشن ثابت ہوتی ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ عربی زبان میں کیا تو وہ ترجمہ کیا تھا اس حدیث میں موجود ہے کہ جب سرکار نے فرما اسألوکم ان تشہدو اللہ الہ الا اللہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ توحید والا حصہ آ گیا اب محمد الرسول اللہ والا جو حصہ ہے اس کو رب زلجلال کے فضل سے سرکار نے عربی تشریح کے ساتھ جب بیان کیا تو وہ کیا الفاظ تھے فرما یعنی محمد الرسول اللہ کا ترجمہ جو زبان رسالت سے عربی زبان میں مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے تو سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ کی جگہ جو میں تمہیں وضاحت دے رہا ہوں یہ وضاحتی کامت کامت تک محتبر ہوگی کہ جس نے محمد الرسول اللہ کہنا ہے اس نے گویا کہ یہ گواہی دینی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی بھی ہوں اور آخری رسول بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر اس کلمے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ میں ہی اگر غور کریں تو یہاں سے ہی ختم نبوت کا پتا چلتا ہے امام رازی کہتے ہیں کہ رب زلجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عزل سے ہی چلا ہوا تھا اور ان کے نام بھی منتخب کیے ہوئے تھے اور ہر پیغمبر کا نام اللہ نے بڑا خوبصورت رکھا اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھا کرو ہر پیغمبر کا نام بڑا خوبصورت ہے مگر کسی بھی پیغمبر کا نام ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے حمد سے مشتق نہیں ہوا کہ انفینیٹیو مصدر حمد ہو اور اس سے آگے نام بنے حامد احمد محمد حمد محمد محمود کسی بھی پیغمبر کا نام حمد سے نہیں رکھا گیا اگر رکھا ہے اور یقینا رکھا ہے تو آمنہ کے لال تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی رب زلجلال نے وہ محمد ہو وہ احمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حمد سے مشتق کیا ہے امام رازی کہتے ہیں اس میں ہی ختم نبوت کا بیان تھا کیوں حمد اختتام پہ ہوتی ہے حمد انجام پہ ہوتی ہے حمد خاتمے پہ ہوتی ہے اب مقرر گفتگو کر رہا ہو جب کہتا وَآخِرُ دَعْوَا يَعَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو خطبہ اگرچہ چار گھنٹے کا تھا تم سمجھ گئے کہ اب اختتام ہو گیا ہے قرآن مجید میں ہے وَآخِرُ دَعْوَا هُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اہلِ جنت کی آخری گفتگو کیا ہوگی وہ کہیں گے حمد ساری ربِ ذُلْجَلَال کے لیے ہے تو امامِ رازی کہتے ہیں حمد اختتام پر ہے تو ربِ ذُلْجَلَال نے صدیوں پہلے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا امبیاءِ کرام علیہ السلام بڑی بڑی شان والے یکے بعد دیگرے جلوہ گر ہوتے رہے مگر ان میں سے کسی کا نام بھی حمد سے نہیں بنایا گیا تھا اس واسطے کے رب نے یہ تیہ کر رکھا تھا حمد سے نام ان کا بناوں گا جن کو تاجدارِ ختمِ نبوت بنا کے دنیا میں بھیجوں گا اس واسطے لفظِ محمد یہ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے کہ حمد پر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا حمد والے نام والے نبی آئے تو پھر وہ جو سلسلہ صدیوں پہلے جاری تھا وہ اختتام پذیر ہوا اور پھر اس نسبت سے رب سلجلال نے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت میں ختمِ نبوت کے اس رنگ کو بھر دیا آپ کے جھنڈے کا نام دیکھو آپ کی امت کا نام دیکھو آپ کے مقام کا نام دیکھو تو آپ کا جھنڈہ ہے لباؤ الحمد آپ کی امت ہے ہم مادون آپ کا مقام ہے مقامِ محمود تو جس طرف بھی دیکھتے ہیں اس طرف ہی ختمِ نبوت کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آن خاتم الانبیاء و مسجد آخر مساجد الانبیاء فرمایا میں آخری نبی ہوں تو میرے آخری ہونے کا اعلان ہر ہر چپا کرے گا یہاں تک کہ فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے یعنی مسجدِ نبی کی ایٹ ایٹ بھی میرے آقا علیہ السلام کی ختمِ نبوت کی گواہی دے رہی ہے اس بنیاد پر یہ پیغام اتنا پھیلا اتنا پھیلا اس انداز میں کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے بہکی نے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے سرکار کا دریائے رحمت جوش پہ تھا ایک بددو آ گیا اپنی چادر میں اس نے گوہ کو شکار کر کے زندہ گوہ رکھی ہوئی تھی پکڑ کے میرے آقا علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ دینِ برحق جو کانٹوں کو غلاب بنا دیتا ہے اور ذروں کو آفتاب بناتا ہے تم بھی اس دینِ اسلام کو قبول کر لو اس نے شرط لگا دی کہ جب تک یہ گوہ نہیں مانے گی اس وقت تک میں بھی نہیں مانوں گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یادب اس نے کہا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوہ نے فوراں جواب دیا اور لبائک کے ساتھ لبائک کی یہ صدا اس کی ریڈیسٹریشن دربارے رسالت سے ہوئی ہے اور ایک ایک حدیث میں چار چار بار اس کا ذکر آئے آپ بخاری شریف پڑھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی اس میں چار بار یعنی باقی تو بہت سے مقامات پر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے دیکھ اس حدیث میں ایک ہی حدیث میں چار بار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا آبا حریرہ کہتا ہے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پھر فرماتے ہیں یا آبا حریرہ کہتا ہے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے نعرے گڑتے ہیں سننی گڑتے نہیں قرآن و سنت سے پڑتے ہیں اور دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گڑی گڑی ایک ہم احل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے بدتی وہ ہے جو صحابہ کا دین چھوڑ گیا سننی وہ ہے جو آج بھی صحابہ کے دین پر قائم ہے اور صحابہ کی آواز گلی گلی اس کو بڑھن کر رہا ہے اس گو کو میرے آقا علیہ السلام نے جب مخاطب کیا اس نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار کیا فرما من تعبودو تم کس کی عبادت کرتی ہو اس نے کہا میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے جس کی بادشاہی زمینوں میں ہے جس کی رحمت کا منظر جنت میں ہے اور جس کی عذاب کا منظر جہنم میں ہے ملاکہ علیہ السلام نے فرما من آنا بتاؤ میں کون ہوں تو اس نے کہا انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین یعنی گو کو بھی یہ تعرف ہے اس نے کہا آپ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ آخری نبی ہیں یعنی جانوروں تک اس حقیقت کا ادراک پہنچا اگر آج کوئی انسان ہو کے عقید ختم نبوت سے محروم ہے اسے ہم کس لفظ سے ذکر کریں اگر ہم کہیں کہ وہ گدہ ہے تو خیبر والا گدہ ناراض ہو جائے گا کہ مجھ سے پوچھ کے اسے گدہ کہنا تھا میں گدہ تو ہوں مرضائی تو نہیں ہوں گدہ ہوں قادیانی نہیں ہوں دیکھو حدیث حمار پورا ٹائٹل ہے البدایہ ون نہایہ کی اندر حدیث حمار کا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت خیبر کے موقع پر مال غنیمت پیش کیا گیا تو ان میں ایک کالے رنگ کا گدہ بھی تھا فَقَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس سے گفتگو کی اس نے بھی گفتگو شروع کر دی جب اس نے گفتگو شروع کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی داستان کو بیان کرتے ہوئے کہا اخرج اللہ ہو من نسل جدی ستین ہمارہ اللہ نے میری پشت سے ساٹھ گدے پیدا میرے جد عالیٰ کی پشت سے ساٹھ گدے پیدا کیے اخرج اللہ ہو من نسل جدی کئی صدیوں کے اندر یکے با دیگرے ساٹھ گدے اس نسل سے پیدا ہوئے کل لہم لم یر کب ہم اللہ نبیوں کہ ہماری سپیشلائزیشن یہ ہے کہ ہماری پشتوں پر صرف نبیوں نے سواری کی ہے یعنی یہ اس جانور کو بھی پتا ہے کہ نبی کی نسبت سے چیز خاص ہوتی ہے اور پھر ویسے جو آج کچھ لوگوں کو غلط فامی ہوگی ہے بشریت کے مسئلے پر کہتے ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو قدم ان کے بھی دو قدم اگر صرف ہاتھ قدم ہی دیکھ رہے ہوتے تو وہ گدے کسی کو اوپر بٹھا لیتے لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ سارے قدم ایک جیسے نہیں ہوتے سارے ہاتھ ایک جیسے نہیں ہوتے خاص انبیاء علیہ السلام کی سواری کے لیے وہ گدے مختص رہے وہ درازدوش وہ مقدس سواریاں اور آخر میں یہ کہا لم یبقہ من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیروں کا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ساٹھ نسلی خاص خاندانی گدوں میں سے سوائے میرے کوئی نہیں بچا ان سٹھ تو نبیوں کی خدمت کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان خدمت گزار گدوں میں سے میں آخری ہوں ولا من الانبیاء غیروں کا نبیوں میں آپ آخری ہیں آج اگر کسی کو احمق اور بے وقوف کہنا ہو تو کہتے ہیں اس کو گدہ کہتے ہیں یعنی جو جانوروں کے خصائص اس میں یہ لکھا ہے کہ گدہ ہماکت کے لحاظ سے سر فرست ہے لیکن یہ اس عجیب چیز ہے اس کے رسول اللہ علیہ السلام جہان جلوہ گر ہوتا ہے وہی فضائل و کمالات کا جہان آباد ہو جاتا ہے تھا گدہ مگر چونکہ سرکار سے عشق کیا اس عشق کی بدولت اس کو یہ مقام ملا جانور ہو کے گدہ ہو کے اس کا یہ یقین ہے ولا من الانبیاء غیروں کا آپ نبیوں میں آخری ہیں نبیوں میں سوائے آپ کے کوئی نہیں بچا آپ آخری نبی ہیں اگر آج ہم کسی قادیانی کو گدہ کہیں ہو سکتا ہے اگلے دن افیار کٹی ہو گیٹ سفیچ تھی تم نے انسان کو گدہ کہا میں کہتا ہوں پہلے ہمیں گدے سے پوچھتو لینے دو کہ وہ قادیانی پر یہ لفظ بولنے کی اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا تو خیبر کا وہ دراز گوش بتا رہا ہے کہ میں گدہ ضرور ہوں مگر میں منکر ختم نبوت نہیں ہوں میں گدہ ضرور ہوں مگر میں قادیانی نہیں ہوں میں گدہ ضرور ہوں مگر میں غدار نامو سے رسالت نہیں ہوں دس وقت اس داز گوش کے اندر یہ عقیدہ تھا تو اس کو کتنی شان ملی اگر جانور کا عقیدہ ہو ختم نبوت کا تو وہ شان والا ہے اشرف المخلوقات کے سینے میں عقیدہ ختم نبوت ہو تو اس کی شان کتنی بلندو بالا ہو جاتی ہے میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنی پوری ہسٹری کی بیان کر دی اور اس میں ہمارے لیے اس عقیدے کے جو اسباق اور تقاضے ان کا بھی ذکر ہے وہ دراز گوش کہنے لگا قد کن تو اتوقعو انتر کباری آپ کی میری ملاقات بائی چانس نہیں ہوئی میں مدتوں سے تڑپ رہا تھا کہ کبھی میری آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ کہا نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے پاسٹ کانٹینیو ماضی استمراری میں یہ توقع کرتا تھا اگر اس گدے نے ایک بار بھی توقع کی ہوتی لفظ توقع تو آپ سارے جانتے ہیں عربی زبان کا یہ لفظ ہم اردو پجابی میں بولتے ہیں توقع ہے کہ جلسہ ہوگا توقع ہے کہ پھلا آئے گا کہتا قد کن تو اتوقع ہو میں توقع کرتا تھا بار بار یہ پیار کی شمع میں نے روشن کی کہ ایک دن میرے بھاگ جاگیں گے اور میری پشت پہ نبیوں کے سردار جلوہ گر ہوں گے اب دیکھو اس کو صرف توقع تھی یقین نہیں تھا امید تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے میری پشت پہ بیٹھنا ہے تو اس کی تیاری دیکھو کیا ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ قیامت کے دن سرکار کے ہاتھوں سے کوسر کا جام پینا ہے تو پھر ہم نے بھی تیاری کرنی ہے کہ یہ ہاتھ کسی گندے انسان سے نہ ملے وہ جانور تھا آج ہم یہ کہیں کہ قادیانی سے ہاتھ نہ ملاؤ رسطہ داری نہ کرو اس کے پاس نہ جاؤ تو کچھ لوگ کہتے ہیں آخر دنیا داری ہے آخر گزارہ کرنا ہے آخر برادری ہے مجبوریاں ہیں اب دیکھو اس گدے کا انداز اس کی مجبوریاں اور اس کا ساری مجبوریوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا کہتا ہے اے میرے محبوب گدہ میں یہودی کا تھا عاشق میں آپ کا تھا تو جنگ شروع ہو گئی پیسے میرے یہودی نے بھرے ہوئے تھے رسی مجھے ذرہودی نے ڈالی ہوئی تھی گھر یہودی کا تھا جہاں میں باندھا گیا تھا لیکن پیار میں آپ سے کر بیٹھا تھا اور مجھے یہ امید تھی توقع تھی کہ آپ نے میری پشت پہ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے اس کا بڑا احتمام کیا کیا احتمام کہ میں نے آج تک اس پلید یہودی کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا دیکھو وفا کے پیکر اس جہاں میں سرکار کی عاشق کیسے کیسے ہوتے ہیں اب دیکھئے کہتا ہے بے زبان جانور ہے کسی کے گھر باندھا ہوا ہے اب وہ مالک بیٹھنا چاہتا ہے یہ سرکار سے پیار کیے ہوئے ہیں کہ میں نے پلید کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دینا آج کا کوئی لبرل ہوتا تو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہیومنڈ رائٹس ہیں وہ بھی انسانی ہے اس کو بھی بیٹھنے دو یا کوئی دوسری وہبی سوچ والا ہوتا تو کہتا ہے کوئی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں ایک ہی بات ہے کوئی بات نہیں لیکن اس دراز گوشت کا عشق دیکھو کہتا ہے وہ جب مجھ پہ بیٹھنے لگتا تھا میں جان بوجھ کے فسلتا تھا اس کو نیچے گرا دیتا تھا یہ تو آپ سب کے تجربہ میں ہوگی کہ گدے کی اگر نیت نہ ہو تو کچھ لادنے نہیں دیتا یعنی پشت ٹیڑی کر کے لادہ ہوا بھی نیچے گرا دیتا ہے اور اگر شروع سے ہی وہ احتمام کر لے تو پھر قریب بھی نہیں جانے دیتا مگر یاد رکھو کچھ گدے ستاتے ہیں کماروں کو اور کچھ بتاتے ہیں وفاداروں کو جانور تھا گدہ تھا مگر اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلوہ گر ہو گیا اس نے تیہ کر لیا کہ میں نے اپنے اوپر اور کسی کو نہیں بیٹھنے دینا جب میرے ان سٹھ افراد پہلے نبیوں کی خدمت کر کے گئے ہیں تو مجھے یقین آخری نبی کی میں بھی خدمت کروں گا یعنی توقع ہے میں ضرور میری ان سے ملاقات ہوگی تو میں تیاری تو کر کے رکھوں نا اور یہ بات معمولی نہیں بہت بڑی ہے ہم میں سے ہر ایک ہی تمنا رکھتا ہے کہ کاش میرے خواب میں میرے محبوب تشریف لائیں لیکن اس کی تیاری کوئی کوئی کرتا ہے وہ بڑے پاک محبوب ہیں ان کا تو عرش پہ بھی استقبال ہوتا ہے گندے شیشے آنکھوں کے ہوں تو وہ جلوہ گر نہیں ہوتے فکر کر تعمیرِ دل کی وہ یہیں آ جائیں گے بن گیا جس دن مقام خود ہی مقی آ جائیں گے تو تیاری دیکھو اس جانور کی طرف سے تیاری اتنی ہے اپنی پشت مستامل نہیں ہونے دی اپنی پشت پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیا اور پھر جب یہودی کو ہر بار وہ دراز گوش گراتا تھا تو اسے سزا ملتی تھی خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا کہتا ہے کانا یجی یو بطنی یہ سرکار کے سامنے اپنی داستان بیان کر را میرے محبوب وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا وہ چارہ نہیں ڈالتا تھا میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا وہ پانی نہیں پلاتا تھا میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا وہ مجھے تنگ کرتا تھا کہ کھلانا میں بھی تجھے کچھ نہیں اور بھوکا رکھ کے پھر جب وہ میرے قریب آتا تھا میں پھر اس کو گرا دیتا تھا اور صرف میں نے بھوک نہیں کٹی محبوب کانا یدرب و زہری وہ میری پشت پہ ڈنڈے بھی مارتا تھا میرے نبی میں نے آپ کے شوق میں ڈنڈے کھائے ہیں بھوکیں کٹی ہیں مگر میں نے اپنی پشت کو پلید نہیں ہونے دیا ایسا اس کے کائنات میں کون سے یونیورسل محموب ہوں گے کہ جن کے ساتھ جانور بھی اتنا ستھرا پیار کریں اور اس انداز کی وفا کریں اگر آج ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے اور نموس مصطفیٰ علیہ السلام پر پہرہ دیتے ہوئے ایف آئی آر کٹ جائے ہم گرفتار ہو جائیں ہمیں تھانے یا جیل میں کھانا نہ ملے اور اس پر ہی اگر کوئی عاشق ڈھیلا پڑ جائے اسے اس گدے سے وفا کا سبق پڑنا چاہیے کہ جو باندھا ہے رسے کے ساتھ جا سکتا نہیں کہیں ادھری گزارا کرنا ہے ڈنڈے بھی کھاتا ہے بھوک بھی برداشت کرتا ہے مگر پھر بھی وفا اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتا ہے جس وقت یہ داستان اس نے سنائی تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو نوازا فرما سمیتو کا یافور میں نے تیرا نام یافور رکھ دیا ہے یافور نام عطا کر دیا اور حالانکہ وہ سامنے کھڑا تھا میرے آقا علیہ السلام نے فرما یا یافور اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفاؤں کا اظہار کائنات میں اتنا عام ہوا اقبال کہتے ہیں آیت کائنات کا مانائے دیر یاب تو نکلے ہیں تیری تلاش میں کافلہائے رنگو بو اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے اس بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت پوری کائنات کا نغمہ ہے پوری کائنات یہ جانتی ہے اور وہ کتنے بدنصیب ہیں کہ جو انسان ہو کے اس عقیدے سے محروم رہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی عظمتوں سے مالا مال فروایا ہے اس میں اگلا سٹیپ انسانوں میں جب مسلمانوں میں یہ عقیدہ ختم نبوت جلوہ گر ہے تو اس کی سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے مسئلہ کی اہل سنت کی ضرورت ہے جن کا نظریہ یہ ہو کہ پیغمبر کو کل کی خبر نہیں یا دیوار کے پیچھے نہیں جانتے وہ کس مو سے عقیدہ ختم نبوت بیان کرے گا اور عقیدہ ختم نبوت پر تو پوری جنگ ہے مستشرکین کے ساتھ اور انٹیلسٹ کے ساتھ انہوں نے کتابیں لکھ دیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام کی ڈیٹ ایکسپیر ہو چکی ہے مازاللہ اسلام اپنا وقت گزار چکا ہے اسلام اب کارامد نہیں رہا اس پر دلیلیں انہوں نے یہ دیں کہنے لگے کہ تمہارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے چار دیواری میں بیٹھ کر امت کو ایک دین دے رہے تھے ایک لائف کور دے رہے تھے ٹھیک ہے اس وقت کے حالات کے مطابق ان کا دیا ہوا بالکل درست تھا اور انسانی ضرورت کو وہ پوری طرح خود کفیل تھا وہ مذہب لیکن چودہ صدیوں گزر گئی انسان چاند پہ پہنچ گیا دنیا گلوبل ویلی بن گئی سارے میجار بدل گئے ٹرانسپورٹ کا انداز ہو یا ٹیکسٹائل کا انداز ہو یا انجینلنگ کا انداز ہو ثابتیں بدل گئے آج تو سارے پیمانے ہی دوسرے آگئے تو انہیں جب آج کا پتہ نہیں تھا تو ان کا دیا ہوا دین آج کیسے صحیح ہو سکتا ہے کیسے خود کفیل ہو سکتا ہے لہٰذا کہنے لگے چھوڑو اسلام کو کسی نئے دین کو ڈھونڈو نئی روشنی کے طرف آو نئے تقاضے ہیں اس وقت زمانے کے تمہارا دین تو چودہ صدیوں پہلے کی باتیں کرتا ہے اس وقت نہ یہ اجادات تھی نہ یہ ساری صورتحال سامنے تھی تو آج کے مطابق پھر نیا دین چاہیے یہ خرافات ہیں مستشریقین کے جہود کے نصارہ کے اب انہوں نے دین اسلام کو کنڈم کرنے کے لیے محاذ اللہ سرکار کے علم کا انکار کیا سرکار کے ادراک کا انکار کیا سرکار کے معارف کا ادراک کیا انکار کر دیا اور دوسری طرف مرکز اسلام میں جو مسلط طبقہ تھا ان سے جب جواب مانگا کہ اسلام آج بھی کافی ہے اور قیامت تک کیلئے دین برحق ہے تو پھر ثابت کرو تمہارے رسول کو تو کل کی خبر نہیں تھی جسے آج کی بیماری کا پتہ نہ ہو علاج کیسے کرے گا جسے آج کے پرابلم کا پتہ نہ ہو تو سالو کیسے کرے گا جسے آج کے فتنے کی خبر نہ ہو تو فتنے سے امت کو بچائے گا کیسے کیسے دین اسلام کے ذریعے سے تم ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہو تو ادھر سے جو ان کی تقریریں تھیں وہی علماء نجد کی بھی تقریریں تھیں ممبروں پہ بیٹھ کے جوموں میں یہی کہہ رہے تھے کہ نبی کو تو کل کی بھی خبر نہیں تھی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں تھا یہی دلیلیں ہیں مستشریقین کی اور یہی انداز تھا امت کے کچھ لوگوں کے دلائن کا بیانِ تحید میں کہ انہیں تو آج کا پتہ ہی نہیں تھا انہیں تو کل کی خبر ہی نہیں تھی ایسے ماحول میں اگر اسلام کی نمائندگی کی ہے تو مسئلہ کی احلِ سنت نے کی ہے یہ میرے امام نے کہا تھا سرِ عرش پہ ہے تیری گزر دلِ فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئش ہے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں ختمِ نبوت کی ڈیفینیشن سیل آف پرافٹ ہوت کا مطلب ہم نے یہ بیان کیا ہمارے آقا ہمارے مولا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے ہر ضرورت ہماری سرکار نے پوری کر دی ہے کسی نبی کا انتظار نہیں ہے جو چاہیے تھا سرکار دے کے گئے ہیں ہر مسئلہ سرکار حل کر کے گئے ہیں ہر بیماری کا علاج دے کے گئے ہیں تو پھر پتا کیا چلا کہ ختمِ نبوت کا نعرہ لگانے سے پہلے یہ کہنے پڑے گا قیامت تک کی ہر صدی ہر صدی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اس میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے اس سلسلہ میں بالاخر نجد کے ان لوگوں کو جواب دینا پڑا تو قلم امام احمد رضا بریلوی سے ادھار لے لیا یہ نہایت العالم کتاب آپ کے سامنے ہے اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس میں ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن جو ار ریاض میں سعود یونیورسٹی کا عقیدہ کا استاذ ہے اس نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں اول سے آخر تک ہر جگہ یہی انداز ہے کہ حدیث لکھی اور ساتھ تصویر دی حدیث لکھی اور ساتھ تصویر دی کیا ثابت کرنے کے لیے کہ مستشریقین تم بک بک کرتے ہو کہ انہیں آج کا پتہ نہیں تھا وہ تو کروڑوں کل کے پیچھے کی بات بھی جانتے تھے چودہ صدیوں میں جو کچھ ہوا کہا فلان حدیث میں یہ ذکر تھا دیکھو تصویر بول رہی ہے کہ جیسے سرکار نے فرمایا ویسے ہی ہوا ہے فلان حدیث میں یہ تذکرہ تھا دیکھو جیسے سرکار نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا ہے کہا جب چودہ صدیوں کی باتیں وہ جانتے تھے تو پھر قیامت تک کی بھی جانتے ہیں تو لہٰذا ان کا دین قیامت تک کے لیے کافی ہے ان کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی نہیں تھی سائنس کروڑ چھلانگے بھی لگا لے پھر بھی نگاہ نبوت کے نیچے ہی رہے گی دور کراس نہیں کر سکتی اس سلسلہ میں میں ایک حدیث یہاں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس مقام پر یہ اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو اناسی بابہ ارتفاع و مبانی مکہ یہ سامنے کعبات اللہ کے گرد اونچے اونچے ہوتلوں کی تصریریں اور ساتھ مکہ مکرمہ جو بھی جاتا ہے پہاڑوں میں سرنگ بنے ہوئے ہیں نفق انہوں نے حدیث لکھی کہ مصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا اِذَا رَئِتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ قَزَائِمْ فرما میرے صحابہ وہ زمانہ آئے گا جب مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو کھود کے نیچے سے سڑکیں بنا دی جائیں گی بُعِجَتْ قَزَائِمْ بُعِجَتْ قَزَائِمْ کہ ان پہاڑوں کے نیچے اس وقت تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا اس بات کا لیکن میرے آقا علیہ السلام نے خبر دی اور بُعِجَتْ قَزَائِمْ کا ترجمہ ابن العصیر جزری جو لوگت کی بہت بڑی پرانی ڈکشنری ہے اس کے اندر یہ تھا کہ کاٹنا پہاڑوں کو اور رستے بنانا اور اس مصنف نے یہ ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہیل انفاق الاردیہ تحت جبال بکہ والانابیب دخما لیمیاہ زمزم کہتا ہے مستشریقین ہم نے سرنگیں آج بنائی ہیں ہمارے نبی کی آنکھ نے صدیوں پہلے دیکھی تھی بُعِجَتْ قَزَائِمْ کا دوسرا ترجمہ کہتا انابیب دخما لیمیاہ زمزم زمزم گزارنے کے لیے بڑے بڑے پائپ ہم نے اب گزارے ہیں پہاڑوں کے نیچے سے تاجدارِ ختمِ نبوت کی آنکھ نے اسی وقت دیکھ لیے تھے وَإِذَا رَئِيْتَ الْبِنَا يَعْلُوا جِبَالَ مَكَّةَ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ وقت آئے گا جب مکہ مکرمہ کے ہوتلوں کی بلڈنگیں پہاڑوں سے کہیں اونچے نکل جائیں گے اب یہ تصویر دے کر اونچے ہوتلوں کی درمیان میں کعبات اللہ ارد گرد اونچی تصویریں اور ساتھ نفق اس مسننف نے کہا دیکھو دینِ اسلام کا ٹائم ختم نہیں ہوا دینِ اسلام کی ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہوئی دینِ اسلام قیامت تک کے لیے ہے کیوں قیامت تک کے لیے ہے کہ جنہوں نے دیا تھا ان کو قیامت تک کی ہر چیز کا پتا تھا اس عقیدے پر ختمِ نبوت کا بھی بیان ہوتا ہے اس پر دینِ اسلام کی بھی حفاظت ہوتی ہے اسی پر یہود و نصارہ کو جواب بھی دیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمہ بھی سننی ہے جلوہِ خرشیر سننی کہکشاں بھی سننی ہے کترہِ شبنم بھی سننی باغباں بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاباں بھی سننی ہے آلِ سنت کے جیالو باندھ لوگر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے گبرائیں وہ جن کے حصے میں جھوٹ آیا ہو گبرائیں وہ جن کی گھٹی میں باطل پڑا ہو گبرائیں وہ جن کا سفہ سے کوئی رابطہ نہ ہو گبرائیں وہ جو امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں بن کے اوگائے ہو آلِ سنت ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے دربارِ رسالت سے اور چودہ شدیوں کے اندر سراتِ مستقیم پر ہمارے آفتاب روشن نظر آتے ہیں ہم آج جس عقیدے پر بیٹھ کر ختمِ نبوت کانفرنس منحقت کر رہے ہیں یہ عقیدہ چودہ شدیوں کے ہر گھنٹے میں روے زمین پر موجود رہا ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف فرما تھے بخاری میں بخاری شریف میں دو بار اس نات کا ذکر آیا نات پڑھنے والے تھے حضرت عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالیٰ نہو صدارتی نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راوی ہے سیدنا ابو حریرہ اور تصدیق خود دربارِ رسالت نے کی ہے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت عبداللہ بن رواہ کہنے لگے وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَن شَكَّ مَعْرُوفُ مِنَ الْفَجْرِ سَاتِعُ اَرَانَ الْهُدَى بَعْدَ الْأَمَا فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوْقِنَاتٌ اَنَّمَا قَالَ وَاقِعُ جَبِیتُو جُجَافِ جَنبَهُ انفراشِهِ اِذَسْتَسْقَلَتْ بِالْمُشْرِقِينَ الْمَتَاجِعُ جب یہ نات ختم ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما اِنَّ اَخَاكُمْ لَا يَكُولُ الْرَفَصَ صحابہ تمہارے بھائی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ساری میری سچی شانیں بیان کر دی ہیں یہ بخاری شریف کی نات اس میں جو درمیانہ شیر ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں صحابہ ہم تو سارے نبی نہ تھے اگر آنکھ ملی ہے تو محبوب تمہارے نور سے ملی ہے اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا چشم ہستی صفت دیدائے آمہ ہوتی دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا تو کہتے ہیں ہم نبی نہ تھے نظر آیا ہے تو آپ کے نور سے نظر آیا ہے فَقُلُوبُنَا پس ہمارے دل بِهِ مُوقِنَاتٌ یہ یقین رکھتے ہیں اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُو آپ جو کل کی خبر دیں وہ بھی سچی ہے جو پرسوں کی دیں وہ بھی سچی ہے جو دس صدیوں کی بات کی دیں وہ بھی سچی ہے جو قیامت کی دیں وہ بھی سچی ہے جو قیامت کے بعد کی خبر دیں وہ بھی سچی ہے مَا قَالَ وَاقِعُو یہ دربارہ رسالت میں سرکار کی نات پڑھی جا رہی ہے کہ رب نے ان کو اتنا علم دیا ہے جو زبان سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو ہونا ہے زبان اس کی خبر دیتی ہے اور کبھی بھی ان کی دیو ہی خبر خلاف واقعہ نہیں ہوتی یہ ساری غیب کی سچی خبریں عطا کرنے والے ہیں سرکار نے فرما کہ تمہارے بھائی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سچ بیان کیا اس بنیاد پر یعنی ہم مسلک اہل سنت کہ تشریحات پر ہی عقیدہ اہل سنت عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جا سکتا ہے دوسروں کی تو چادری تنی چھوٹی ہے ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے ننگی ہو جاتے ہیں وہ ڈھانپے تو پہلی طرف سے ننگی ہو جاتے ہیں اب دیکھو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سرکار کے ختم نبوت کے لہراتے ہوئے پرچم اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جو سارے غلاموں کو دلاسہ دے رہے ہیں اس حقیقت کو بھی تو صرف اہل سنت کے نظریے سے مانا جا سکتا ہے آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے بتاؤ تم اس وقت تمہارے آقا علیہ السلام کس قیفیت میں ہیں تو میں مجھ جیسا انپڑ بھی حدیث کے ذریعے سے بتا سکتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور یوں بیدار ہیں کہ کروڑوں بیداریاں اس پہ نسار ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کی جھولی بھی بھر رہے ہیں اور جو یہاں سے بھولا رہے ہیں ان پہ بھی نظرِ کرم فرما رہے ہیں کیونکہ سرکار کو پتا تھا کہ امت میں بعد میں مسائل چلیں گے تو سرکار پہلے سب کچھ حل کر کے گئے میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کے دن روشن ہوتا ہے یعنی پندرویں صدی میں کسی دہات میں کسی گلی میں اگر کوئی مومن چل رہا ہے سرکار فرماتے ہیں اسے بھی شکوا نہیں ہوگا کہ نبی چلے گئے اور میرے لئے روشنی کر کے نہیں گئے فرما میں نے قیامت تک کے لئے راہیں روشن کر دی ہیں جو ملنا تھا تجھے مجھ سے ہی ملنا ہے اور کچھ دینے نہیں آئے گا میں آخری ہوں اور یہی تو مطلب ہے ختم نبوت کا پہلے سارے آئے آپ نے حصے کی ڈیوٹی پوری کی لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ اور ضرورت نہیں میں سب کچھ دے چلا ہوں اگر یہ اعلان کیا ہے تو تیرے میرے پیغمبر نے کیا اور اس طرح پھر دیا ہے کہ اور کسی کی کوئی گنجیش نہیں بچی سب نے کام پورا کیا مگر جو پڑھانا تھا رب کی طرف سے جھوٹی تھی وہی پڑھایا لیکن قیامت تک کا نصاب جس ذات نے پڑھایا وہ اختاج دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر چیز اس کو واضح کر دیا تو یہ کہ امت میرے بارے میں کیا کیدہ رکھے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب میراج کی رات میریاکہ علیہ السلام گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے رئی تو موسیٰ قائمہ یسلی فی قبرہی میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے قائمن کا لفظ موجود ہے قائمن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس جسم میں جان نہ ہو وہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا بتاؤ تو سہی اور روحو جسم نہ ہو تو کیا روح بھی کیام کر سکتی ہے اور جسم اور روح دونوں ہوں اور بندہ سویا ہوا ہو تو کیا کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو سرکار نے فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ گزر گیا ان کی وفات کو مگر قبر میں پھر بھی جسم بھی سلامت ہے روح بھی سلامت ہے اور سوئے نہیں جاگ رہے ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں اتنا زمانہ وفات کے بعد بھی حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ بیردار نماز پڑھ رہے ہیں تو جو موسیٰ علیہ السلام کے آقا ہیں وہ گمبدِ خضرہ کے لیچے کس شان کے ساتھ زندہ ہوتا بندہ ہوں گے تو اس باستے عقیدہ ختمِ نبوت کا یہ مطلب ہے کہ ہم بے سہارا نہیں ہمارے آقا تو موجود ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میرے پاس درجلوں دلیلیں ہیں کہ یہ ہمارا آج کا جلسہ سرکار نے اس وقت بھی دیکھا تھا سرکار آج بھی دیکھ رہے ہیں اور ہر بندے کا نام بھی سرکار کو آتا ہے ہر بندے کا جو جس انداز میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارِ ختمِ نبوت ہیں اور اس انداز سے امت کو سہارا جو ملتا ہے تو زمین پر وہ جگہ حجرِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہیں یہ حصی دلیلیں جو ختمِ نبوت کی ہیں ان میں سے سرے پر اس دلیل ہے کوئی وہاں جا کے دیکھے تو سہی اگر اسے سرکار کے سامنے حاضر ہونے کی لذت نہ آئے تو پھر بتائے اور یہاں سے کوئی تصور کر کے دیکھے تو سہی جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار یمن بیج رہے تھے اور بہر نکلے مدینہ منورہ سے مشکا شریح میں بھی حدیث ہی موجود ہے ان کو رخصت کرنے لگے فرما اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی وہ زور زور سے زونے لگے کہ محبوب پھر مجھے نہ بھیجو اگر میرے آنے تک آپ کا وصال ہو جانا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے دلاسہ ان کو دیا اور خلاصہ پوری امت کو عطا کر دیا فرما لَإِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ من کانو حیثو کانو من بھی عموم کے لیے حیثو بھی عموم کے لیے من کانو جو ہو چھوٹا ہو بڑا ہو عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا ہو امیر ہو غریب ہو پڑا ہوا ہو انپڑ ہو حیثو کانو مدینہ منورہ میں ہو مکہ مکرمہ میں ہو یمن میں ہو مصر میں ہو ہند میں ہو سند میں ہو جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے وہ دور نہیں ہے اس واسطے ختم نبوت کی عقیدے کی چھاؤں میں زمانے کی ساری تلخیاں مٹتی ہیں اور لذت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نے وہ شفقت کی جو کوئی نبی اپنی امت پہ نہیں کر سکا امام راضی کہتے ہیں ہر نبی ہی بڑا شفیق ہوتا ہے مگر سرکار کی شفقت ختم نبوت کی وجہ سے بطور خاص اپنی امت پر اس انداز کی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی طرف سے یہ شفقت نہیں ہوئی کہتے ہیں بلا تمثیل ایک وہ والد ہے جس کو پتا ہے کہ میری اولاد کے چچے بھی ہیں مامو بھی ہیں شفقت تو وہ بھی کرتا ہے لیکن کہتا ہے جب میں نہیں ہوں گا تو رشتہ دار کچھ تو سہارا دیں گے لیکن جس کو پتا ہے کہ میری اولاد کا میرے سوا کوئی نہیں نہ کوئی چچا نہ کوئی مامو نہ کوئی رشتہ دار اسے اپنی اولاد کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ احتمام کرتا ہے کہہ لگے بلا تشبیح و تمثیل نبی تو سارے ہی پیار کرتے رہے مگر انہیں پتا تھا ہم جائیں گے نئے نبی آئیں گے ان کی دستغیری کریں گے ان کی مشکل کو سائی کریں گے ان کے مسئلے حل کریں گے مگر میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا میں آخری ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پندرمی صدی والوں کے لیے بھی رحمت میں نے ہی کرنی ہے ان کے لیے بھی احتمام میں نے ہی کرنا ہے اٹھارمی صدی والوں کے لیے بھی میں نے ہی کرنا ہے اس بنیاد پر ختم نبوت کی وجہ سے جو پیار اس امت کو ملا سرکار کی طرف سے اس پیار کی دنیا میں کائنات کی امتوں میں کہیں کوئی مثال نظر نہیں آتی اسی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں لیکل نبیین دعواتم مستجابہ ہر پیغمبر کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے خصوصی کوٹے کی دعا فتح جلہ کل نبیین دعواتہو رب نے سب کو دی سب نے مانگ لی فرما رب نے مجھے بھی دی اگرچہ میری ہزاروں دعائیں روزانہ قبول ہوتی ہیں لیکن وہ خاص کوٹے کی دعا کہ جس کو سو فیصد قبول کرنے کا رب نے پہلے وعدہ کر رکھا ہے سرکار فرماتے ہیں انہی اختبا تو دعواتی میں نے وہ خاص کوٹے والی دعا چھپا دی ہے یعنی جس دن یہ لفظ بول رہے تھے پھر آج تک مانگی بھی نہیں اور مانگوں گا بھی نہیں کب تک فرما شفاعت لئمت الہ یوم القیامہ میں نے یہ دعا قیامت کے دن مانگنی ہے اور قیامت تک کہ سارے غلاموں کو جنت میں لے جانا ہے تو پیار تو سارے رسولوں کا تھا مگر دعا تو کسی نے چھپا کے نہیں رکھی مانگ لیا اپنا حق اپنے لئے استعمال کر لیا مگر میرے آقا علیہ السلام نے یہ اس امت کو خصوصی کوٹا دیا اس وجہ سے پھر یہ حقیقت بھی سب نے لکھی کہ اگر سرکار جیسا پیار امت کے ساتھ کسی نے نہیں کیا تو پھر اس امت جیسا عسق بھی کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا دیکھو کتنی صدیاں گزر گئیں آج بھی ممتاز قادری جیسے لوگ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہر دن جب نمودار ہوتا ہے نیا کافل عاشقوں کا تیار ہوتا ہے اور یہ خصوصیت ہے اس امت کی اور اسی وجہ سے تیکھو کتنے بڑے بڑے دیہاتوں میں کتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور کس قدر ادائے محبت اللہ کے فضل سے جاری ہے حضرت غازی ممتاز شہین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے تو اپنی جان دے کر ایک نیا جذبہ امت کو عطا کر دیا ہے میں کہتا ہوں اس شخص نے آنکھیں بند کی ہیں اور کروڑوں آنکھیں کھول دی ہیں کروڑوں آنکھیں ان کے فیض سے کھل گئی ہیں اور ابھی تحریکہ رہائی چل رہی تھی اس وقت میں نے حضرت ورقہ بن نوفل والا حوالہ پیش کیا تھا کہ ورقہ بن نوفل گزرے تو حضرت بلال پر تشدد ہو رہا تھا فتح الباری شریع بخاری میں ہے آپ نے فرما باز آ جاؤ بلال کو کچھ نہ کہنا اگر اگر تم نے بلال شہید کر دیا بلال شہید ہو کے بھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا میں نے نواز شریف کو اس وقت کہا تھا اس وقت میری ریکارٹ پر تقریریں ہیں بیسیوں تقاریر میں میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا بلال کو شہید کرنے والوں شہید ہو کے بلال مٹے گا نہیں بلال پھیل جائے گا لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانَا دھمکی دیرے تھے ورقہ بن نوفل حالانکہ بہت لاغر تھے بوڑے تھے کچھ کر سکتے نہیں تھے بلال کو چھڑا سکتے نہیں تھے کہنے لگے میں کیا کروں گا تو میں بلال کی قبر کو یوں ہاتھ لگا کے چوموں گا تو جب میں نے بلال کی قبر کو ہاتھ لگا کے چوما تو دنیا کہے گی وہ کتنے کمینے تھے جنہوں نے ایسا بندہ شہید کیا کہ جس کی قبر بھی چمکتی ہے کہ جس کی قبر سے بھی برکت نکلتی ہے تو تمہیں دنیا ملامت کرے گی اور بلال کا فیض بڑھتا جائے گا تو میں نے کہا تھا نواز شریف مت سوچنا غازی کی فانسی کو یہ غازی نہیں چھوڑے گا پھر تجھے پھر تمہارا تاقب غازی کی طرف سے جاری رہے گا دیکھو نواز شریف کو تو اسلام آباد سے نکال دیا گیا غازی تو پھر بھی اسلام آباد میں جنڈے لگا کے بیٹھا آج جامعہ نعیمیہ میں نواز شریف کو جوتا لگا اور لوگ حیران ہیں کہ کیسے لگا میں کہے تو حیرانگی کی بات کیا ہے یہ تو بھی آغاز ہے ابھی پتہ نہیں کیسے قوم تھوکے گی اس کی نسلوں پر بھی ابھی وہ زلط و رسوائی جو اس کے مقدر میں آئی ہے اس کی بڑی گہرائی ہے آج ابھی چینڈوں پر تفسیر ہو رہے ہیں یہ جوتا کیوں مارا گیا کس نے مارا کس لیے مارا اور وہ اپنے اپنے جواب دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے چونکہ پٹرول مانگا ہو گیا تھا کوئی کہتا ہے مہنگائی ہو گئی تھی میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم پوچھ لو اس وقت نواز شریف سے کہ تجھے جوتا کیوں پڑا وہ دل اس کا گواہی دے گا کہ ممتاز سے بے وفائی کی وجہ سے جوتا پڑا یہ مہنگائی کا جوتا نہیں یہ ختم نبوہ سے بے وفائی کا جوتا ہے اور یہ ابابیل اللہ کے ان کو بھلا روکہ ان سکتا ہے اب اس وقت کنکریاں پکڑی تھیں اب جوتے پکڑ لیے ہیں تو کون پہرا دے گا کون اب کس کہیں کسی کا موسیہ ہو رہا ہے کہیں کسی کو جوتا پڑ رہا ہے اور میرے امام نے تو صدیوں پہلے یعنی کئی سال پہلے کہا تھا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں دربدر جو ہی خار پھرتے ہیں ان کو زلدت اور رسوائی سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جا گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وبستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک کاری ہے آپ کہتے ہیں کہ ہماری تو مسجد بھی مسلک کے نام پر ہے مدرسہ بھی مسجد کے نام پر ہے میرا شکوہ یہ ہے کہ ووٹ مسلک کے نام پر نہیں ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وبستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک کاری ہے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگ رہوں سے جب ساتھ ہیں تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے غداری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز جس کی یاری ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے میرے نعرے کا دواب دیں اور سارے سٹیج والے بھی آپ بھی کھڑے ہو کر حلف اٹھائیں لبائک کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ لبائک اب ووٹ ہے کس کا غازی کا اب ووٹ ہے کس کا غازی کا اب ووٹ ہے کس کا غازی کا اب دار ہے کس کا غازی کا اب راج ہے کس کا غازی کا ہم بدلہ لیں گے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا چھایا چھایا لبائک 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 یا رسول اللہ